ہلو بائیز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بات کرنے والے ہیں بیسک سیگنل ان سسٹم کے امپورٹن کوئیشن کی اس کے پہلے میں نے کافی سارے ویڈیوز بنا چکے ہیں جیسے کی مٹیرل انجینلنگ اور میتمیٹک اس کے علاقہ کافی سارے ویڈیوز میں نے سی ایس ایس پائیتن وغیرہ سب کچھ میں نے اپلوڈ کر دیا اگر آپ نے نہیں دیکھتا آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کوئی ڈاؤٹ کوئی آپ چاہ رہے ہیں سبجیکٹ کے امپورٹن کوئیشن تو آپ کو اپنا سمیسٹر برانچ نیم اور آپ کا سبجیکٹ سبجیکٹ کوڈ کے آہر میں کمنٹ کریں ہم اس پر ضرور ویڈیو برانے کوشش کریں گے چلی ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں میں کوئی بتا دوں اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو دیکھو کسی بھی سبجیکٹ کا پیپر دے تو تو اس میں مایکسیمم بیس سے پچیس کوئیشن آتا ہے 25 کوئیشن تو آپ کو پچیس کوئیشن اگزامز میں سال بکرنے کے لیے کم سے پچیس تو پڑھنا ہی ہوگا کچھ سٹوڈنٹیاں چاہتے ہیں کہ صرف دس کوئیشن بتا کے امپورٹن جو ہیں بس کام خانم کر لیے جائے تو دیکھو آپ کا کم سے کم پچیس کوئیشن تو وہ پڑھنا ہی پڑھے گا اور یہ ضروری نہیں کہ جو کوئیشن پڑھو آپ وہ آ ہی جائے تو آپ مانگو چلو کم سے کم پچاس کم سے کم آپ کو دبل کوئیشن آپ کو سال بکرنا ہوگا تب ہی تو آپ پچیس کوئیشن کر پہنگو ورنہ یہ تو ہے نہیں کہ آپ پچیس پڑھ کے جائے پچیس ہو آ جائے ویسے میں کوشش کروں گا جو موسٹ امپورٹنٹ ہے اور کم سے کم بتانے کی چلی میں سٹارٹ کریں پہلے میں آپ کو کوئی جنٹی تو بتاؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا جو لاسٹ میں کچھ موسٹ امپورٹن کوئیشن تین سے چار کوئیشن وہ بتاؤں گا تو یونٹ فیسٹ میں آپ کو کیا پڑھنا ہے کانٹینیوز ٹائم اینڈ آپ کو ڈسکریٹ ٹائم کیا ہے کانٹینیوز ٹائم اینڈ ڈسکریٹ ٹائم سگینل یہ آپ کو پڑھ کے جانا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے کلاسفیکیشن آپ سگینل دیکھو سگینل سے ایک کوششن ضرور پوچھے گا یا تو یہ پوچھ سکتا ہے ڈسکریٹ ٹائم سگینل یا پھر آپ کا سگینل ویتھ مکینیکل ریپرزنٹیشن یہ پوچھ سکتا ہے یعنی آپ کو کلاسفیکیشن آپ سگینل ویتھ مکینیکل ریپرزنٹیشن یہ آپ کو پڑھ کے جانا ہے پھر آپ کا پروپرٹیز کیا ہے پروپرٹیز کیا ہے یہ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ دیکھو یہ جو آپ کا بی ایسے کا پیپر اس میں پروپرٹیز سے کافی سارے کوششن آنے کی چانسز ہے اور بیسک سسٹم پروپرٹیز یعنی اس میں جو میکسیمم کوششن ہے آپ کو ہر یونٹ میں ہر کوششن کی پروپرٹیز کے بارے میں ایک ٹاپکس مل جائے گا تو آپ پروپرٹیز والے ہیں جو ٹاپکس ہیں وہ ضرور آپ کو پڑھنا ہے پھر آپ کو ویڈیش ٹائپ آف سسٹم اور انیلیسیس آپ فرسٹ اینڈ سیکنڈ آرڈر لینئر سسٹم بائی کلاسکل میتھڑ یہ تو جو کچھ بتایا میں نے آپ کو فرسٹ یونٹ سے آپ کو پڑھ کے جانا ہی جانا ہے پھر اس کے بعد بات آتی ہے یونٹ ٹو کا کیا کیا موسٹ امپورٹنٹ ہے کیا کیا امپورٹنٹ ہے دیکھو یونٹ ٹو ایسے شارٹ بھی ہے چھوٹی بھی ہے اور موسٹ امپورٹنٹ بھی ہے فوری ٹرسفارم پروپرٹیز میں آپ سے بولا ہوں ہر کوششن کے کم سے کم ایک پروپرٹیز کے جو ٹاپکس ہیں اس کو ضرور پڑھ لو کیونکہ پروپرٹیز سے دو سے تین کوششن آپ کے پیپر میں ضرور آنے کے چانسز ہیں تو آپ کا فوری ٹرسفارم پروپرٹیز اس کے لابد نیشسٹ آپ کا آتا ہے ڈی ٹی ایفیس ڈی ٹی ایفیس پھر اس کے بعد آپ کا آتا ہے ڈی ٹی ایفیس کے بعد آپ کا آتا ہے جو جو انٹ ٹو میں ہے ڈی ٹی ایف ٹ manifestation کیا ہے ڈی ٹی ایف ٹ ڈی ٹی ایفیس ڈی ٹی ایفٹ پھر ہمارا نیشسٹ ٹاپکس انٹ ٹو کا فارم کیا ہے یعنی سیکھا эта نیکسٹ یونٹ دیکھو یونٹ 2 سے میں نے کافی کم کوئیسٹن لیے ہیں تو آپ کو یونٹ 2 کا جتنے بھی کوئیسٹن چھوڑنا نہیں چاہو تو آپ بھی اور بھی پڑھ سکتے ہیں بڑھ اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں ڈی ٹی ایفری ڈی ٹی ایفیس سے ایک پوچھ سکتا ہے یونٹ 3 کی بات کریں تو اس میں دیکھو پراپرٹیز اس میں بھی ہے دیکھو لابلاس سے کم سے کم ایک سے دو کوئیسٹن ضرور پوچھے گا کیونکہ پراپرٹیز یا تو پوچھے گا یا تو پھر آپ کا جو ہے inverse پوچھ سکتا ہے لابلاس ٹراس فارم ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کا یا تو ابلیگیشن پوچھ سکتا ہے ابلیگیشن آف لابلاس یعنی لابلاس 3 سے 4 کوششن ہے جو کی اس سے پوچھ سکتا ہے پھر آپ کا waveform synthesis and لابلاس ٹرار فارم complex waveform یعنی کیا ہے work form waveform synthesis and لابلاس ٹراس فارم to complex waveform یعنی ان دونوں سے کون کون سے ویفارم سیتھیس یا پھر آپ کا نشت والا یہ ہے لاپلاس ٹراس فارم ٹو کامپلس ویفارم ان دونوں سے ایک کوئیسٹن پوچھ سکتا ہے تو آپ کو یہ پڑھ کے جانا ہے اس کے لئے بتایا چکا ہوں آپ کیوں کہ یہ پراپرٹی ایک بات دیکھ لینا ہے انورس دیکھ لینا ہے ٹھیک application بھی دیکھ لینا ہے ویسے آپ اس کو جب دیکھیں گے تو آپ کو جو سیمپل ایزی بھی لگے گا ثوڑا آپ کو ایک سے دو گھنٹے میں cover کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر نیش ہمارے یونٹ ہے یونٹ 4 یونٹ 4 میں آپ کو اسٹیٹ ٹرانجیشن میٹریکس پڑھنا ہے homogeneous and non-homogeneous solution of اسٹیٹ ایکویشن یعنی دونوں کا ایکویشن پڑنا ہے homogeneous کا non-homogeneous equation پڑنا ہے solution اور width آپ کو اسٹیٹ ایکویشن پھر آپ کا آتا ہے نیشٹ transfer function and state variable کے آنے کیا ہے transfer function and state variable یعنی unit 4 بھی کافی جو ہے reduce ہے کافی کم دیکھو چار تر پانچ topics ہیں کیول state transition matrix ہے non homogeneous ہے پھر آپ کا transfer function and state variable دیکھو state variable یہ most important ہے اس کے آنے کی chances کافی زیادہ ہیں تو آپ کو یہ پڑھ کے جانا ہے پھر unit 5 یعنی last unit آتی ہے اس میں آپ کو کیا پڑھ کے جانا ہے concept of z transform ساتھ میں ROC بھی دیکھ لینا کیا ہے concept of z transform اور ساتھ میں ROC اس کے علاوہ inverse دیکھو اس کا بھی inverse تھا Laplace کا اور inverse Laplace transform اور inverse z transform یہ دونوں آپ کو پڑھ کے جانا ہے دونوں important ہے اس میں آتا ہے initial اس میں initial final value theorem initial final value theorem پھر properties of z transform سب میں properties ہے تو آپ کو properties سب کی پڑھ کے جانا ہے دو سے تین question آ سکتا ہے پھر اس کے بعد بات آتی ہے most important question تو آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو تو تمسے کمنٹ کر لینا ٹھیک آپ بتانے جو اس کے most important question وہ کون کون سے فائلہ اس کا various type of signal and system and can perform mathematical operation various type of signal and system and can perform mathematical operations دوسرا ہے we can do door ڈاؤٹ ہو ڈاؤٹ ہو